دوستو میں کلوندر مہے سپورٹس ویو چینل کی عورت سے آپ سب کا سواگت کرتا ہوا آپ سب کو نمستے سسریعہ کال اور ادا برز کرتا ہوں قبول فرمائے آج ہم اس چینل کے اوپر اپنی پہلی پیشکش آپ کی نظر کرتے ہوئے اور بات کریں گے پنجاب کرکٹ ایسوسیشن کے اوپر کی پنجاب کرکٹ ایسوسیشن کے اندر کرکٹ کا کیا محول ہے اور کرکٹ کیسے چل رہی ہے کون کون سے جیوہ کھلاڑی کس کس طرح سے کہاں کہاں محنت کر کے اوپر کی کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پنجاب کرکٹ ایسوسیشن میں یہاں منس کرکٹ چل رہی ہے وہیں وومنس کرکٹ بھی چل رہی ہے اور بہت ساری لڑکیاں جو ہیں پنجاب کی وہ اب کرکٹ کے میدان میں روزانہ بہت محنت کرتی ہیں اور دھیرے دھیرے اپنا ستر بڑھا رہی ہیں کرکٹ کا سو پہلے بات کریں گے ہم کہ آج سے اگر تیس چالیس سال پہلے دیکھیں تو آئی ایس بندرہ اور ایمپی پانڈب جی جو کی ایک بہترین جوڑی تھی پنجاب کی کرکٹ کے لیے انہوں نے اپنی پوسٹ پر رہتے ہوئے کرکٹ کے لیے بہت کام کیا اور بہت ہی یوہ کھلاڑی جو ہیں اوپر کے درجے کی کرکٹ اور بہت سی اپ لبدیاں انہوں نے حاصل کی حالانکہ اگر ہم بات کریں رانجی ٹروفی کی تو انہی کے پیریڈ میں انیس سو چورانوے میں پنجاب رانجی ٹروفی ٹیم نیشنل چیمپین بھی رہی اس کے بعد لوڈا کومیشن کی صفحارشوں کو لاغو کرتے ہوئے آئی ایس بندرہ اور ایمپی پانڈب جی کو پیچھے ہٹنا پڑا کیونکہ کچھ کنڈیشنز ایسی تھی اور نئی ٹیم کو آگے آنا پڑا نئی ٹیم میں پریزیڈنٹ چنے گئے مانیوگ رجیندر گپتہ جی جو ہندوستان کے ایک بہت ہی بڑے ادھیوگ پتی ہیں اور کافی چرچت نام ہے پدم شری آوارڈ سے ان کو نوازا گیا ہے ہندوستان کی گورنمنٹ کی عورت سے سو رجیندر گپتہ جی پردھان بنے ان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا کیونکہ کرکٹ کا سطر بھی بڑھانا تھا اور کرکٹ چل بھی بہت رہی تھی انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ساری کرکٹ کو ووچ کیا لوڈا کومیشن کی صفحارشوں کو لاغو کرتے ہوئے جناب پانڈب صاحب اور بندرہ صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا اس کے بعد ارجیندر گپتہ جی پریزیڈنٹ بنے پنجاب کرکٹ ایسوسیشن کے ارجیندر گپتہ ایک ادیوک کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے بہت بڑے ادیوک پتی ہیں سو انہوں نے پہلے سال آتے ہی کرکٹ کو دیکھا کہ کس طرح پر کرکٹ چل رہی ہے کس طرح کی کرکٹ چل رہی ہے اور دیرے دیرے انہوں نے دماغ لگانا شروع کیا کی کرکٹ کا لیول جو ہے کیسے بڑھایا جائے اور کرکٹ میں اور سہولتے جو ہیں کس کس دھنکی سہولتے چاہیے وہ کیسے دی جائے سو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ انہوں نے آتے ہی جو آفیشلز کام کرتے تھے جو ایکچول کرکٹ میدان میں کام کرتے تھے انہوں نے ان کے پیسے بڑھائے مثلا امپائرز جو تھے ان کے پیسے بڑھائے جو کی کافی لمبے عرصے سے نہیں بڑھائے گئے تھے پھر اس کے بعد گپتہ جی نے جو کوچز ہیں ان کے پیسے بڑھائے اور اس کے بعد بچوں کے لیے بہت سہولتیں جو ہیں انہوں نے مہیا کروائی اور بچوں کے لیے بھی انہوں نے اچھے فوڈ کا اچھے لیول کے ڈائٹ کا انتظام کیا ہر میچ میں قریب قریب اگر ایک دن کا میچ ہوتا ہے آج کی ڈیٹ میں پی سی اے کا کوئی آفیشل میچ تو اس میں ایک لاکھ روپے کے قریب خرچہ آتا ہے اگر دو دن کا میچ ہے تو ڈیٹ سے پونے دو لاکھ روپے پی سی اے کا خرچہ آتا ہے ایک میچ میں اگر ہم پنجاب کی کرکٹ کی اب بات کریں تو جیندر گپتہ جی نے کرکٹ کو اوپر لانے کے لیے مائنر ڈیسٹک اور میجر ڈیسٹک والا جو سلسلہ تھا وہ ختم کیا اس کو ختم کرکے انہوں نے چار زون میں پنجاب کو بات دیا چار زون میں باتا اور ان کے ساتھ جوائنٹ سیکٹری تھے سرجیت رائے انہوں نے چار زون میں بات کے لیک کروانی شروع کر دی سرجیت رائے نے یہ ایک سچھاو دیا کہ لیک کروا کے ہم سیمی فائنل جو ٹاپ ٹیمیں ہیں ان کو سیدھا سیمی فائنل میں نہ لیں کم سے کم ایک جون میں سے ہم دو ٹیمیں لیں یعنی کہ کوارٹر فائنل میں دو ٹیمیں آئے ہر پول سے تو ایسا ہوا اب آٹھ ٹیمیں جو ہیں لیک کھیل کے اوپر آتی ہیں اور پھر ان کا جو کڑا مقابلہ دیکھنے کو ملتا ہے سو ایسے چینجز گپتہ جی نے لائے جس سے کرکٹ بہت ہی زیادہ پرفلت ہوئی پنجاب میں اور جو کرکٹر بیچارے چھوٹی ڈسٹک کے چھوٹے قسموں کے کبھی یہ سوچا کرتے تھے کہ کبھی محولی سٹیڈیم میں میچ دیکھنے جائیں گے موقع ملا تو کہیں ہمیں کوئی میچ دکھا دے گا تو وہ بچے آج محولی میں خود میچ کھیلتے ہیں مثلا کی جن کو ہم مائنر ڈسٹک کہتے تھے وہ ڈسٹک اب پنجاب کی وجیتہ بنی یہاں پہ ایک اور بات ورننیوگ ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکس ہوئی سرجیت رائے اور ارجندر گپتہ جی کی کہ یہ جو نئی ڈسٹک ہم انکلوڈ کر رہے ہیں تو ان کی ٹیمیں تو کافی ہلکی ہوں گی اور ان کا لیول تھوڑا کم ہوگا تو میچز جو ہیں لو سکورنگ ہوا کریں گے تو وہاں پر پھر سرجیت رائے اور گپتہ جی نے صلاح کی کہ ہر ایک ٹیم کے لیے ہم پانچ گیسٹ پلیئر علاو کر دیتے ہیں ہر ایک شہر جو ہے جلا جو ہے وہ پانچ گیسٹ پلیئر باہر سے کھلا سکتا ہے اپنی ٹیم میں لے سکتا ہے اور تین جو گیسٹ پلیئر ہیں وہ گیارہ کی سائیڈیا نہیں لاسٹ الیون میں کھیل سکتے ہیں تو یہ بھی جو ایک ان کا پریاس تھا کافی ٹھیک رہا اور اس سے کرکٹ میں کامپیٹیشن ملا کامپیٹیشن ملتے ملتے کپور تھرہ وینر ہوئی مانسہ وینر ہوئی بٹھنڈہ وینر ہوئی الگ الگ ایج گروپ نے جو چھوٹے شہر تھے جن کو ہم مائنر کہتے تھے وہ بڑی کرکٹ کھیلنے لگے اور بڑے ویجیتہ بننے لگے تو یہ تو گپتا جی نے کرکٹ کے لیے کیا پھر انہوں نے خود سے ٹرائیڈنٹ کپ کروایا جس میں کم سے کم پنجاب کے زیادہ نہیں تو سات آٹھ سو پلیئرز نے حصہ لیا وہ ایک بہت ہی بہترین کرکٹ تھی اور ایک نیا لیول تھا کرکٹ کا کھلاڑیوں کے لیے ایک نئے لیول کی کرکٹ ان کو دیکھنے کو ملی اور جو سہولتیں انہوں نے وہاں پر مہایا کروائی اس ٹرائیڈنٹ پر وہ ساری ہی سہولتیں فیسیلٹیز یعنی کہ جیسے بچوں کے رہنے کا سلسلہ تھا وہ پہلے کچھ بہت خاص نہیں تھا تو انہوں نے ہوتل پروائیڈ کرنے شروع کر دیئے اور ہر ایک شہر میں جہاں بھی ٹیم جاتی ہے اس شہر کا جو بھی بیسٹ ہوتل ہے وہاں پر بچے اب رکھتے ہیں بڑے کمفرٹیبل رہتے ہیں اور صبح میچ کھیلتے ہیں میچ میں بھی ان کو بریک فاسٹ لنچ ایک اچھے لیول کا دیا جاتا ہے جو کی ایک شیڈول ڈائٹ ہے پنجاب کرکٹ ایسوسیشن کی اور سے وہ ان کو ملتی ہے تو یہ تھی گپتا جی کے دور کی بات اب اس کے بعد گپتا جی کی ترم ختم ہوئی تو ہمارے جنرل سکتر پنجاب کرکٹ ایسوسیشن کے دل شیر کھنڈا جی جوائنٹ سیکٹری سجیت رائے جی اور ان کی ساری ٹیم یہ لوگوں نے اسی ردم کو پکڑ کے کام کو آگے بڑھانا شروع کیا اور ان کی ایک سال کی اپلبدیوں میں اگر ہم بات کریں تو لاسٹ یئر انڈر سکسٹین کی ٹیم کومبے ٹور میں فائنل کھیل رہی تھی تو وہاں پر رات و رات جب ان کو پتا چلا کی میچ بلکل لاسٹ سٹیج پر ہے انہوں کو جیسے ہی ٹائم ملا جوائنٹ سیکٹری اور سیکٹری دل شیر کھنہ جی کو یہ رات و رات وایا بومبے کومبے ٹور پہنچے کیونکہ ڈریکٹ فلائٹ نہیں ملی اور وہاں پر پہنچے اور بچوں کا خونسلہ بلند کیا بچوں نے انڈر سکسٹین کے بچوں نے فائنل میچ جیت کر پنجاب کو نیشنل چیمپئن بنایا اور وہی پر انہوں نے ایک ڈنر ارینج کیا ان بچوں کے لیے اور وہاں پر ایک بہت ہی بڑی اناؤنسمنٹ کی وہ کیا اناؤنسمنٹ تھی کی وجیتہ ٹیم کو پچیس لاکھ روپیہ کیش دیا جائے گا جو کی بچوں میں باتا جائے گا اور اس کے بعد اناؤنسمنٹ کی کی وجیتہ ٹیم کو پچیس لاکھ روپیہ دیا جائے گا پنجاب کرکٹ ایسوسیشن کی سیدھا جائے گا اس کے بعد جو کوچ اور اسسسنٹ کوچ تھے ان کو بھی پانچ لاکھ اور دھائی لاکھ کی راشی جو ہے وہ وہاں پر اناؤنس کی گئی اور اس کے بعد ہم بات کریں ہمارے ہربجن سنگھ اس ترم میں چیف اڈوائزر ہیں پنجاب کرکٹ ایسوسیشن کے اور ہربجن سنگھ کرکٹ کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام جن کو بچہ بچہ جانتا ہے اور انہوں نے ہر ایک کرکٹ پریمی کے دل کے اوپر راز کیا ہے آج وہ پنجاب کی کرکٹ کی اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اور پنجاب کی کرکٹ کو دیکھ رہے ہیں اڈوائز ہر وقت ان کی رہتی ہے سیکٹری صاحب کو جوائنٹ سیکٹری کو اور باقی ٹیم کو کہ کرکٹ میں یہ کر دو وہ کر دو وہ ایمپلیمنٹ ویسے ویسے ہوتی اور کرکٹ بہتر ہوتی جا رہی ہے پنجاب کی اور ہربجن سنگھ نے وہاں پر سیکٹری دل شیر خنہ اور جوائنٹ سیکٹری سجیت رائے کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کی جس دن ہماری رانجی ٹرافی کی ٹیم نیشنل چیمپین بنے گی اس دن اس ٹیم کو ہم پانچ کروڑ روپے کی راشی جو ہے انعام کے روپ میں دیں گے اور کوشش اور پریاس ان کے لگاتار جاری ہیں کہ پنجاب کی ٹیم اب جلد سے جلد دوبارہ انیس سو چرانوے کے بعد دوسری بار نیشنل چیمپین بنے تو یہ سوچ ہے ہربجن سنگھ جو کی ہمارے کرکٹ کی دنیا کے ایک بہت بڑے سٹار ہیں اور ہندوستان کی کرکٹ کو ان کی بہت بڑی دین ہے کافی لمبار سا انہوں نے سیوہ کی ہے ہندوستان کی کرکٹ کی اب وہ پنجاب کی کرکٹ کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اور پنجاب کی کرکٹ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے مثلا میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ سرجیت رائے اور ہربجن سنگھ بات کر رہے تھے تو ایک لڑکا چھوٹا سا آف سپنڈر انٹرسیکشن کا سامنے آیا تو سرجیت رائے ان کو بولے ہربجن سنگھ کو کہ یہ جو لڑکا ہے بلکل جیسے بچپن میں آپ بال ڈالتے تھے ویسے ہی بال ڈالتا ہے اور یہ اوپر کی کرکٹ جرور کھیلے گا ایک دن تو ہربجن سنگھ نے اس سے کہا کہ بیٹا تم لیک کٹر مارتے ہو آپ کو لیک کٹر مارنا آتا ہے تو بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ نہیں سر مجھے ابھی لیک کٹر نہیں کرنا آتا جس کو ہم دوسرا بولتے ہیں آج کل کومنٹری باشا میں اس کو دوسرا کہا جاتا ہے تو کہتے کوئی بات نہیں بیٹا مجھے تھوڑا سر ٹائم دے دے میں ٹائم نکال کے تجھے دوسرا کیسے فینکنا ہے وہ ضرور سکھاؤں گا مطلب یہاں تک انوالمنٹ ہے ہربجن سنگھ کی پنجاب کے بچوں کے لیے تو سبھی کو امید ہے کہ پنجاب کی کرکٹ اب ایک اچھے لیول پر جائے گی اور اچھے لیول کی کرکٹ نیچے بھی کھیلنے کو مل رہی ہے پنجاب کے جو جونئر اور لڑکے ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں لڑکیوں کی کرکٹ کی تو لڑکیوں کی کرکٹ کے لیے ہربجن سنگھ نے جو انڈر فیفٹین انٹر ڈسٹک شروع کی ہے وہ پہلے نہیں تھی سو انڈر فیفٹنگ شروع کی گئی ایک مشورہ کر کے کہ سکولوں سے جب تک لڑکیاں کرکٹ کھیلنا نہیں شروع کریں گی تب تک ہماری پنجاب کی لڑکیاں جو ہیں بہتر کرکٹ نہیں کھیل سکتی کیونکہ آگے لڑکیاں کالج میں ہی آ کر کرکٹ شروع کرتی تھی جب کالج میں آ کر کرکٹ شروع کرتی تھی تو دو تین سال ان کو بیسکس جو بنیادی کرکٹ ہے اس کو جاننے میں لگ جاتے تھے کوئی سو میں سے ایک لڑکی بہت ہی اچھی نکلتی تھی نہیں تو ایوریج پلئر رہتی تھی تو انہوں نے ایک مشورہ کیا دلشیر کھننا جی سے دھرپا جن سنگ جی نے کہ ہم سکولوں کی کرکٹ شروع کرتے ہیں لڑکیوں کی انڈر فیفٹن ٹورنمنٹ کروانا شروع کرو اب انڈر فیفٹن انٹر ڈسٹرک ہوگا ایک ظاہر سی بات ہے جب ہر ایک شہر سے انڈر فیفٹن یعنی پندرہ سال سے نیچے نیچے کی لڑکیاں کرکٹ کھیل لیں ایک دوسرے شہر میں جائیں گی تو ان کو ایک الگ طرح کا انبھو ہوگا اور اچھا لگے گا کیسے گیم کھیلی جاتی ہے کیسے دوسرے شہر میں جا کے پرفارم کرنا ہے کیسے ہم نے اپنی کرکٹ کو اوپر لے کے جانا ہے اور پندرہ سال کی جو لڑکی ہے وہ انڈر نائنٹین میں اس کو چار سال مل جائیں گے وہ اچھی محنت کرے گی اور جب وہ سترہ اٹھرہ سال کی ہوگی تو ایک بہتر کرکٹ ہوگی جس سے کی پنجاب کی لڑکیوں کی کرکٹ اور صدرے کی سو اس کے بعد ہم بات کریں تو سرجید رائز سے میں نے ایک بات ویسے ہی کی بیٹھے بیٹھے کی رائز صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کی پنجاب کی جو کرکٹ ہے کی اس میں اور آپ نیا کیا کر سکتے ہیں کی جس سے کی یوہا کلاڑی بہت ہی اوبر کے سامنے آئے جو ٹیلنٹ ہے پنجاب کے اندر چھپا ہوا وہ آپ کے سامنے آئے کوئی ایسا پریاس آپ کرنے جا رہے ہیں یا کرو گے جس سے کی چھپا ہوا ٹیلنٹ ہمیں نظر آئے تو انہوں نے ایک بات کہی کی جلد ہی سارا پنجاب دیکھے گا کی نئی چینجز اور نئے طریقے سے ہم نے جو ٹیلنٹ ڈھونڈنا شروع کیا ہے اور کچھ ہی دن بعد پتا چلا کہ دلشیر کھننا جی نے اناؤنس کیا کہ ہم ٹیلنٹ ہنٹ ایک ٹرائلز رکھ رہے ہیں جس میں ہم میڈیم پیسر تیز گتی کے گین پاد جو ہیں ان کو ان کا چناف کریں گے اور ان کے اوپر جو ہمارے پنجاب کے انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں ہروندر سنگھ ہے گگندیپ سنگھ ہے گھونی ہے یہ لوگ سب مل کے محنت کریں گے اور پنجاب کو بہتر فاسٹ بولر جو ہے وہ دیں گے جو کی کلب کرکٹ کھیلتے ہیں یا شاک سے کرکٹ کھیلتے ہیں انہوں نے ٹرائل دیے اور کم سے کم سو ڈیٹھ سو لڑکا جو ہے انہوں نے شاٹ لسٹ کیا اب ان کے اوپر کام کریں گے یہ جو انٹرنیشنل ہمارے پنجاب کے فاسٹ بولر ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کی جب ان کے اوپر کام کیا جائے گا تو ایک ظاہر سی بات ہے کہ پنجاب کو تیز گتی کے گیند پاسوں کی کوئی کمی نہیں رہے گی اس کے بعد درشیر کھننا جی اور ہماری جو پنجاب کی پی سی اے کی ٹیم ہے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ایک بہترین لیگ شروع کی جائے جس سے کی ہمیں اور ٹیلنٹ دیکھنے کو ملے اور ہر ایک ڈسٹرک کے اچھے بچے کی جو گیم ہے وہ سب کے سامنے ہے پھر پنجاب کرکٹ ایسسیشن کی ٹیم نے ایک میٹنگ کی دلشیر کھننا کی اگوائی میں اور اس میں یہ ڈسائیڈ کیا گیا کہ شیر پنجاب کے نام سے ایک ٹروفی کروائی جائے لیگ کروائی جائے جس میں کی ہر ایک ایج گروپ کے لڑکوں کو سلیکٹ کر کے چھے ٹیمیں بنائی جائیں گی وہ کورپوریٹ گھرانوں کو دی جائیں گی اور وہ ایک بہترین لیگ کروائی جائے گی جو کی سٹار سپورٹس کے اوپر جو ہے وہ پرسارت ہوگی تو وہ لیگ کے لیے انہوں نے پروگرام بنانا شروع کیا اور وہ لیگ تیرہ جولائی سے لے کر تیس جولائی تک محولی میں کھیلی جائے گی جس میں چھے ٹیمیں ہیں اور ہر ایک ٹیم میں انڈر سکسٹین سے لے کے سینئر تک کے کھلاڑی جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں جو پرومیننٹ کھلاڑی ہے پنجاب کے اور سب کو موقع ملے گا یہ ایک بہت ہی بڑی اپلبدی کہی جا سکتی ہے پنجاب کرکٹ ایسوسیشن کی اور پنجاب کی کرکٹ کی فیور میں یہ جو ایک بہتر قدم کہا جا سکتا ہے پنجاب کرکٹ ایسوسیشن کی ٹیم کا اور اس کے بعد پھر بہت سے یوہ کھلاڑی جو سامنے آئیں گے کیول پنجاب کے نظر میں نہیں بلکہ پوری دنیا کی نظر میں پنجاب کے کھلاڑی آئیں گے کیونکہ بہت بڑا چینل اس کو پرسارت کرے گا سو دوستو یہ تو باتیں ہو گئیں کرکٹ کی اور جو کرکٹ کی بہتری کے لیے پنجاب کرکٹ ایسوسیشن کی ٹیم پنجاب کرکٹ ایسوسیشن کے پوسٹ ہولڈر کر رہے ہیں وہ پنجاب کرکٹ ایسوسیشن کی ٹیم کو کی جیسے کی پنجاب کی ایسوسیشن جو لوکل میچز ہوتے ہیں انٹر ڈسٹک میچز ہیں کسی بھی ایج گروپ کے یا چاہے وہ لڑکیوں کے ہیں چاہے وہ لڑکوں کے ہیں اس میں بہت سارے پیسے جو ہیں خرچ کر رہی ہے پنجاب کرکٹ ایسوسیشن کی لڑکوں کو اچھی کرکٹ ملے لڑکیوں کو اچھی کرکٹ ملے اچھا محول ملے لیکن میں نام تو نہیں لوں گا کچھ شہر ایسے ہیں جہاں پر بہت سی کمیاں پائی جاتی ہیں ان کمیوں کے اوپر بھی میں گزارش کروں گا پنجاب کرکٹ ایسوسیشن کے سب پددکاریوں کو کی اس کے اوپر بھی گوھر کریں اس کو بھی ہم تھوڑا ٹھیک کریں تاکہ کسی بچے کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو سب کو ایک اچھا محول ملے اچھا کھانا پینا ملے اور اچھا رہنے کو ملے تو اس چیز کے اوپر بھی گوھر کرنا چاہیے پنجاب کرکٹ ایسوسیشن کے تمام پددکاریوں کو اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب کا جو سٹاف ہے جو آپریشن میں کام کر رہا ہے جیسے پنجاب کے امپائرز ہیں میچ ریفری ہیں کوچز ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں اور پنجاب نے بہت ہی اچھے پیکج دے رکھے ہیں تمام کوچز کو امپائرز کو اور یہ جو میچ ریفری ہیں ان کو جو کرکٹ کھلا رہے ہیں سو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پنجاب کی کرکٹ جو ہے بہت ہی اچھے لیول پہ دیکھنے کو ملے گی اور میں سپورٹس ویب چینل دیکھ رہے تمام درشکوں کو یہ گزارش کروں گا کی پنجاب کرکٹ لیگ جو کھیلی جائے گی محولی میں تیرہ تاریخ سے لے کر تیس تاریخ تک اس کو دیکھنے کے لیے کھلاڑیوں کا ہنسلہ بلند کرنے کے لیے آپ لوگ وہاں پر جرور پہنچیں تاکہ جو پنجاب کے چھوٹے سے لے کر بڑے تک کے کھلاڑی ہیں وہ اپنا بہتر پر رشن کر سکیں آپ سب کی دعاوں سے سو دوستو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب وہاں پر پہنچیں چونت میں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ہمارے سے جڑے رہیں تمام جانکاریاں آپ تک پہنچاتا رہے گا آپ کا خادم کلوندر مہے اب کلوندر مہے اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ڈاکٹر اندرپال سنگھ آپ سے اجادت چاہیں گے دھنے باگ موسیقی